گلگت سے آپ کو بتائیں جہاں اسکردو روڈ موت بانٹنے والی شہرہ بن گئی آئے روز مسافر گاڑیوں کو پیش آنے والے حادثات کی وجہ معلوم نہ ہو سکی مسافر اور ڈرائیورز حادثات کا ذمہ دار کس کو قرار دیتے ہیں اسکردو سے دیکھتے ہیں نجم الحسن کی اس رپورٹ میں گلگت اسکردو شہرہ کو اب لوگ کھولی سڑک کے نام سے پکارنے لگے ہیں پانچ مہا میں راولپنڈی سے اسکردو سفر کرنے والے ساٹھ سے زائد افراد سانہا روندو سمیت مختلف حادثات میں لکویں عجل بن گئے مسافروں کا کہنا تھا کہ گاڑیوں کی فٹنس اور دیگر عوامل حادثات کی وجہ ہے ٹرانسپورٹ کمپنی کے مالکان روڈ کو حادثے کی وجہ قرار دیتے ہیں اور متعلقہ ادارے سارا ملبا گاڑیوں کی فٹنس اور ڈرائیورز پر ڈال دیتے ہیں سانہا روندو پر بنائے جانے والے کمیشن کے سربراہ ناصر علی خان کا کہنا تھا کہ حادثاتی روک تھام کے لیے تمام تک اقدامات کیے جائیں گے بہتری کی گنجائش ہر سسٹم میں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ بہتری کی گنجائش ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مزید اس کو امپروف کر رہے ہیں ہمارے تھور میں چیک پوسٹ بنی ہے سٹاپ کی تھوڑی سی کمی ہے اس کو بھی ہم دور کر رہے ہیں سانہا روندو نے کئی سوالات جنم دیئے اٹھارہ سیٹر کوسٹر میں تیس افراد کو کیوں بٹھایا گیا کمیشن پر لی جانے والی گاڑیوں کی فٹنیس کی گارنٹی کون دے گا لمبے روٹس پر چلنے والی گاڑیوں میں دو ڈرائیورز کیوں نہیں رکھے جاتے کھٹارا گاڑیاں نہ تجربہ کا ڈرائیورز یا اوور لوڈنگ بلتستان کے عوام جان ہتیلی پر رکھ کر سفر تو کر لیتے ہیں لیکن منزل کا کچھ پتا نہیں ہوتا نجمول حسن سید جی ٹی وی نیوز اس کر دو